السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں دہلی کی جامعہ مسجد میں جمعہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متنازہ ریمارکس کرنے پر زبردست احتجاج ہوا مسلم کمیونٹی کے لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور بی جے پی لیڈر نپور شرما اور نوین کمار جندل کے خلاف نعرے لگائے دہلی کی جامعہ مسجد میں جمعہ لوگوں نے ان دونوں راہنماوں کی جلد از جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا جامعہ مسجد کے شاہی امام نے کہا کہ مسجد کی جانب سے مظاہرے کے لیے کوئی کال نہیں دی گئی تھی خبر رسہ ایجنسی این آئی کے مطابق شاہی امام نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ مظاہرین کون ہیں انہوں نے کہا کہ شاید وہ مجلس اتحاد المسلمین کے کارکن ہیں انہوں نے کہا کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کی حمایت نہیں کریں گے دہلی پولیس نے کہا کہ لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب صورتحال قابو میں ہے ادھر سہارنپور میں نماز جمع کے بعد مسلم کمیونٹی کی بڑی تعداد جمع ہوئی اور نپور شرما اور نوین کمار جندل کے خلاف مظاہرہ کیا اس موقع پر بڑی تعداد میں پولیس اہلکارتائیونات تھے اور صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے مسلم کمیونٹی کے لوگوں نے مزید سے گھنٹا گھر تک جلوس بھی نکالا اس کے علاوہ لکھنو کی ٹیلے والی مزید، کولکاتا، ہیدر آباد، دیوبن، کانپور، فیروز آباد اور مراد آباد میں مسلم کمیونٹی کے لوگوں نے بڑی تعداد میں مظاہرہ کیا پریاغ راج میں ہنگامہ پریاغ راج کے اٹالہ علاقے میں نماز جمع کے بعد نارے بازی اور ہنگامہ شروع ہو گیا جب پولیس نے اسے پرسکون کرانے کی کوشش کی تو پتھراؤ کیا گیا اور اس کے بعد مشتہل افراد پر پولیس نے لاتھی چارج کر دیا پتھراؤ کے دوران محکمہ پولیس کے کئی ملازمین کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں پتھراؤ کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا ادھر دوسری جانب علیگر میں بھی علیگر مسلم یونیورسٹی کے طالبہ نے نمپور شرمہ کے خلاف شدید احتجاج کیا طالبہ نے نمپور شرمہ کی گرفتاری کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ نمپور شرمہ کو اور تالیس گھنٹوں کے اندر گرفتار کیا جائے ورنہ اس کے بعد وہ بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے ادھر جمہو کشمیر کے بھدروہ اور کشتیوار میں فرقہ وارانہ کشیدگی کے حالات پیدا ہو گئے ہیں صورتحال کے پیش نظر موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی ہیں اور کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا ہے صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوج کو بھی بلانا پڑا اور فوج نے بھدروہ میں فلیک مارچ کیا جمہو کے بھدروہ میں واقع ایک عبادتگاہ سے اشتیال انگیز اعلان کی ایک مبینہ ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی گدشتہ جمعرات کو احتیاط کے طور پر علاقے میں کرفیو لگا دیا گیا تھا وہاں فلیک مارچ کرنے کے لیے فوج بلائی گئی تھی بی جے پی رہنماؤں کے متنازہ بیانات پر جمعہ کو سیری نگر میں بھی ہرطال کی کول دی گئی تھی شہر کے تاریخی مرکزی مقام لالچوک سمیت بعض دوسرے علاقوں میں مظاہرے کیے گئے مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں بھی موبائل انٹرنیٹ سرویسز بن ہے جبکہ سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے سیری نگر کی جامعہ مسجد میں بھی جمعہ کی اجتماع کی اجازت نہیں دی گئی ادھر مراد آباد سے بھی مسلمانوں کے مظاہرے کیے جانے کی اطلاع موصول ہوئی ہے یہاں کے مغل پورا علاقے میں نماز جمعہ کے بعد اچانک لوگ جمع ہو گئے اور چوراہے پر پہنچ کر نعرے بازی کرنے لگے اس دوران بھاری تعداد میں پولیس اہل کاروں کو تائینات کیا گیا تھا پولیس نے مظاہرین کو پرسکون کیا اور انہیں گھر بھیج دیا اس کے علاوہ مغربی بنگال کے کولکاتا اور ہاورا میں بھی نوپور شرما کی گریفتاری کے مطالبے پر مظاہرہ کیا گیا یہاں قومی شہرہ پر ٹائر جلا کر احتجاج کیا گیا حالات کو قابو کرنے کے لیے پولیس نے طاقت کا استعمال کیا اس سے پہلے جمعہ رات کو بھی بارہ گھنٹے تک ہاورا میں قومی شہرہ پر مظاہرین نے احتجاج کیا تھا دنی اثنہ ہیدراباد میں بھی مظاہرہ کیا گیا نوجوانوں کے ایک گروپ نے مکہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد مغل پورا فائر اسٹیشن تک ایک ریلی نکالی ادھر ایک دوسری خبر میں بھوپال سے رکن پارلیمنٹ پرگیا تھاکر ایک بار پھر اپنے بیان کی وجہ سے زہر بحث ہی ہیں اس بار پرگیا تھاکر نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازے بات افسرہ کرنے والی بی جے پی کی معتل شدہ لیڈر نوپور شرما کی حمایت میں بیان دیا ہے پرگیا تھاکر نے کہا کہ اگر سچ بولنا بغاوت ہے تو سمجھ لیں کہ ہم بھی باغی ہیں پرگیا تھاکر نے گیا نوپی کا نام لیے بغیر کہا کہ وہاں شیو مندر تھا ہے اور رہے گا اسے فوارہ کہنا غلط ہے یہ ہمارے ہندو دیوی دیو تاؤں اور سناتن دھرم پر حملہ ہے لہٰذا ہم حقیقت بیان کریں گے انہوں نے کہا کہ ہماری اصلیت تم بتا دو تو ہمیں قبول ہے لیکن تمہاری اصلیت ہم بتا رہے ہیں تو تکلیف کیوں ہیں اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تاریخ داغدار ہے ادھر کل ہن مجلس اتحاد المسلمین دہلی کے صدر کلیم الحفیظ نے عدالت کے ذریعے جیل بھیجے جانے کا حکم سنانے کے بعد رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت میں جمہوریت کا قتل کیا جا رہا ہے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی اور ہمیں احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی پر امن احتجاج پر بھی اعتراض ہے انہوں نے مزید کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران کو کل سارے دن پولیس کسٹڈی میں رکھا گیا اور آج عدالت نے زمانت دینے کے بجائے جیل بھیج دیا جبکہ گستاخی کرنے والے آزاد گھوم رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیشہ آئین کے دائرے میں رہ کر بات کرنے والے قائد مجلس بیرسٹر اسد الدین ویسی پر جھوٹی ایف آئی آر درجہ کرائی جا رہی ہے دہلی میں بھی مجلس کے کارکنان کو مقامی پولیس حراسہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے ہم اللہ کے رسول کی محبت میں جیل جا رہے ہیں ہم کوئی چور یا ڈاکو نہیں ہیں یہ ہمارے لیے نصیب کی بات ہے لیکن اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ حکومت مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت سے خوف کھاتی ہے اسی لیے تو اس نے چند مٹھی بھر لوگوں کو احتجاج نہیں کرنے دیا کسی جمہوری ملک میں پر امن احتجاج کرنا عوام کا حق ہے قریم الحفیظ نے یہ بھی کہا کہ موجودہ حکومت میں آئین کی نہیں بلکہ شاہ کی چلتی ہے یہ حکومت انگریزوں کے نقش قدم پر چل رہی ہے عوام کا گلہ گھوٹ رہی ہے لیکن بھارت کے انتصاف پسن عوام چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں وہ گستاخان رسول کو سزا دلوانے تک اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے قریم الحفیظ کے مطابق یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آئین توڑنے والے اور ملک کی شبی خراب کرنے والے تو اپنے بنگلوں میں اشکر رہے ہیں اور آئینی حق کا استعمال کر کے احتجاج کرنے والوں کو جیل بھیجا جا رہا ہے انہوں نے کہا رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے بھارتی عوام کے دشمن ہیں انہوں نے مسلمانوں کا تو دل دکھایا ہی ہے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت کو بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے قریم الحفیظ نے مجلس کے وابستگان سے اپیل کی کہ وہ حمت نہ ہاریں بزدری کا مظاہرہ نہ کریں اپنا پر امنہ احتجاج جاری رکھیں اگر ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا تو جیل بھرو آندولن بھی شروع کیا جائے گا واضح رہے کہ کل یعنی نوجون کو مجلس دہلی کی جانب سے جنتر منتر پر احتجاج کی کول دی گئی تھی جس پر پولیس نے اپنی دی ہوئی اجازت کینسل کر دی اور پارٹی کے تیسے ذمہ داران کو جس میں دہلی کے صدر بھی تھے حراست میں لے لیا تھا ان افراد کو آج پٹیالہ ہاؤس کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں عدالت نے انہیں جیل بھیج دیا اب اگلی سنوائی تیرا جون کو ہوگی تکمیلی تلبینا طاقت صحت اور شفاں کے لیے سنت اور طبعے نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں بھارت بھر سے ڈسٹیبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975 تکمیلی فوڈ پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤں انڈیا